بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ولاگ ہے اولیو بری صورت الاسر ایک سو تین دوستو بات شروع کرنے سے پہلے میں صورت تین کی عیت نمبر چار کا مفہوم پیش کرتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسانی تقویم اللہ پاک اس عیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حق و باطل کا تصادم ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے انسان میں اس عمر کی صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ اپنی ذات کی نشنما کر کے حسن کارانہ انداز سے بہترین توازم کی زندگی بسر کرے یعنی ہم نے انسان کو اس کائنات میں بہترین سے بہترین بنایا لیکن پھر وہی بات کہ تاغوتی طاقتیں انسانوں پر ظلم کرتی ہیں انہیں اپنا محکوم بناتی ہیں اپنی منمانیاں کرتی ہیں اور اپنے قانون اللہ پاک اپنے نبیوں کے ذریعے دین بیشتا ہے اور یہ مذہبی پیشواہ دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے مرضی کا مذہب پیش کرتے ہیں جس میں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے انہیں غلام بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو صدی راستے سے ہٹایا جاتا ہے جیسے دوستو کرشنیٹی میں بتایا جاتا ہے کہ ہر بچہ گناہوں کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے جب تک یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا ایسے ہی بدہ مذہب جو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اس میں یہ تبلیہ کی جاتی ہے کہ یہ جو عارضویں انسانوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کا فنا کر دینا ان کا ختم کر دینا ہی سب کچھ ہے اگر یہ عارضویں نہ ہوں تو انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ سارا فوکس بدہ مذہب میں اسی چیز پر ہوتا ہے کہ عارضویں ختم کر دی جائے سر کو ٹینڈ کرا لیا جائے اور رہبانیت کی زندگی بسر کی جائے دنیا سے کٹ ہو کر ایک ہونے میں بیٹھ جائیں اور وہ اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کریں ایسے ہندو مذہب میں یہی کچھ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے بھرا ہوتا ہے جو وہ مرتا ہے تو وہ ایک چکی میں پیستا ہے اور پھر وہ پاک صاف ہو کے جون کا ایک چکر ہوتا ہے کچھ اس طرح سے میں نے تاریخ میں پڑا اور وہ اتنے برسوں بعد پھر ایک اچھا انسان بن کر دوبارہ پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن میں کوئی ایسا ذکر نہیں کوئی ایسی بات نہیں اللہ پاک جو انسانوں کا خالق ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ارادے کے ساتھ اکل و شور کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ اور اسے اس کائنات کی بہترین مخلوق بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ وہ اس زمین پر میرے دیئے ہوئے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس کی شدابیوں سے اور اس دنیا کی نعمتوں سے خود بھی فیدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی فیدہ من ثابت ہو تو اب میں والعصر جس سے ہمارے مسلمان متاثر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ والعصر کے شک نہیں انسان خسارے میں ہے یہ بات ترجمہ کی حد تک بالکل درست ہے لیکن اس سے آگے جو آیتیں ہیں تین آیتیں بنتی ہیں والعصر کی پہلی آیت میں اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے لیکن اگلی آیتوں میں ہمیں خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ کون لوگ خسارے میں ہیں اور کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں تو میں اب اس والعصر عید کا مفہوم پیش کرتا ہوں دوستو قرآن پاک کا تیسوا پارہ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں لیکن اس کے معنیوں میں اس کی آیتوں میں اس کے لفظوں میں وہ سمندر خوشیدہ ہیں یہ صدیان بیٹھ جائے آپ ان کے ایک لفظ کا مطلب واضح نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں سمجھ کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے اللہ پاک اسی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک میں تیری قوم کا ذکر ہے انسانوں کا ذکر ہے انسانوں کی زندگی کس طرح کی ہونے چاہیے اور وہ کس طرح اس دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ سارا ذکر اس میں ہے انسان کے شرف کا ذکر ہے انسان کے آلہ ہونے کا ذکر ہے کہ وہ کن چیزوں کو اپنا کر بہترین زندگی گزار سکتا ہے قرآن انسانیت سازی کی بات کرتا ہے انسانوں کی عزت کی بات کرتا ہے انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کی بات کرتا ہے قرآن انسان کو انسان سازی سکھاتا ہے اور سب کچھ اس قرآن پاک میں مجود ہے وہ اس پر بور تو کریں تو اب آتے ہیں سورة والاسر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر زمانہ یعنی انسانیت تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان کی کوشیں ہمیشہ نکام رہی ہیں اس کی محنت اکارت گئی ہے وہ ہر مقام پر خاصر و نامراد رہا ہے نکام رہا ہے وہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں پاسکا اللہ اللہ زین آمنو و آملو صالحاتی و تواسو بالحقی و تواسو بس صبر لیکن اس میں ایک استشنا ہے یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کامیاب و کامران رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے عطا کرتا مستقل اقدار اور غیر متبدل حصول حیات کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں لیکن صرف یقین ہی رکھنے سے محض نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا ان پر یقین رکھتے ہیں وہ پھر ان کے مطابق ایسے کام کرتے ہیں جو انسانوں کے الجیوے معاملات کو سمار دیں اور معاشرے میں ہمواریاں پیدا کر دیں جس سے تمام افراد کی مزمر صلاحیتوں کی نشون ماں ہو جائے لیکن یہ کام انفرادی طور پر نہیں کیا جا سکتا یہ اجتماعی طور پر ہی سر انجام پا سکتا ہے اس لیے یہ لوگ جماعتی زندگی بسر کرتے ہیں جس میں ہر فرد فریضہ اتنا ہی نہیں سمجھتا کہ جو کام اس کے ذمہ لگا دیا گیا تھا اس نے اسے پورا کر دیا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہے کہ وہ بھی اپنا حق ادا کریں وہ جس قدر مشکلات ان کے راستے میں آئیں ان کا مقابلہ ثبات اور استقامت کے ساتھ کریں ان کی ایک دوسرے کو حق اور استقامت کی تلقین خود ان میں باہمی ربط ضعابط کا ذریعہ بن جاتی ہے ان سلسل و متواتر اس روش پر غامزن رہتے ہیں اور اس طرح آنے والی نسلوں کے لیے زمانے کی ریگ روان پر اپنے نقوش شے قدم ثبت کرتے چلے جاتے ہیں یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب و کامران زندگی بسر کرتی ہے دوسرے انسانوں کے زندگی ناکامیوں اور نامرادیوں کی حسرت انگیز داستانوں کے سوا کچھ نہیں تاریخ کے عراد ان پر شاہد ہیں یعنی یہ جماعت مومنین کی جماعت ہے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور انسانوں کے لیے بہترین ماہ کے فرہم کرتے ہیں اور دن رات انسانوں کی فلاح بابود کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرماؤں اور ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرماؤں اور ہمیں استقامت عطا فرماؤں دوستو یہ تھاج کا ملاگ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نے کے بعد اپنا خیار رکھنا اپنے اردگد لوگوں کا خیار رکھنا اگر میری باتیں اچھی لگیں تو کمنٹس میں ضرور بتانا کہ میری یہ کاوش آپ لوگوں کو کیسی لگی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں جاتے جاتے ایک پیغام کہ اس قرآن پاک سمجھیں پڑھیں اس پر غور کریں فکر کریں تدبر کریں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور انشاءاللہ مفضل خدا اگر کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو یہ بہت سانی سمجھ میں آ جانے والی چیزیں ہیں باتیں ہیں کیونکہ قرآن کا انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں جو کرتا ہوں وہ مصورس انداز میں آپ کے سامنے ہوگی اگر آپ سوچیں گے فکر کریں گے تفکر کریں گے غور کریں گے تو کوئی بھی ایسی بات قرآن پاک میں نہیں ہے جو ایک عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے مگر شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پر غور کیا جائے